اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے جو جوبز لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھے جوبز ہیں اور بہت ہی ایک بڑی کمپنی کے جوبز ہیں مطلب دبائی میں ان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے اور آلماس پوری دنیا میں جو لوگ دبائی آنا چاہتے ہیں آج دبائی آنے کا پروگرام کرتے ہیں تو ان کی ٹوپ کی کمپنیز میں سے جو لسٹ بناتے ہیں یا جو دماغ میں ان کے ہوتا ہے ذہن میں ان کے جو ہوتا ہے mind میں تو اس کمپنی کا نام ان کے mind میں ضرور ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اگر اس کمپنی میں کام ہو جائے تو بہت یہ اچھا ہوگا تو جو جوبز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جو جوبز ہیں وہ کیشئر کے جوبز ہیں کیشئر کے جوبز ہیں اور کیشئر کا کام کیا ہے انہوں نے جو اپنے ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے کہ ان کے لئے جو کیشئر کا کام ہے مطلب جو کیش کی ان ہاؤٹس ہو رہی یا کیش کاؤنٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی شاپ میں یا ہوسپیٹل میں یا کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں یا ہوتل میں جب آپ چیک ان چیک آؤٹ کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کیش پہ کرتے ہیں اور جہاں پر آپ کی کیش کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو جو بندہ اس ٹرانزیکشنز کو ہنڈل کر رہا ہوتا ہے اس کو کیشئر بولتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے ان کے زیادہ تر شاپنگ مالز بھی ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں انہوں نے بڑے بڑے مطلب سیٹی سینٹرز ہیں کیری فورز کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ بھی ان کے انڈر آتا ہے اور بھی بہت بڑے سپر مارکٹس اور بڑے بڑے مالز وغیرہ ان کے کمپنی کے انڈر آتے ہیں تو ان کو چاہیے کیشئرز کیشئرز کے لئے انہوں نے کچھ خاص ریکوائرمنٹ نہیں مانگی ہے کوالیفکیشن کچھ زیادہ نہیں مانگی ہے جس آپ کے پاس ایچ ایس ایس ایسی کا سٹیفیکٹ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیشئرز ایک کیشئر کام کرنے کا آپ کو اسسٹ کرنا ہے آگے سپر وائزرز کو اور جو ایک آنٹنٹس ہوتے ہیں اس کو آپ کو اسسٹ کرنا ہے یاد رکھئے ایک ایک آنٹنٹ ہوتا ہے ایک کیشئر ہوتا ہے تو کیشئر کا جو کام ہوتا ہے وہ جس طرح ڈیلی کے چھوٹے موٹے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں وہ چیک کرنا جس طرح مطلب آپ کو کیش کاؤنٹرز پر آپ کا کام ہوگا تو نوٹس کو چیک کرنا کہ اصلی ہے یا مطلب نکلی ہے اس طرح کے ٹائپ کے کام اور باقی آپ نے کیش کا سنبھال کے ڈیلی کے حساب سے ان کو آگے ریپورٹ دینی ہے کہ اتنا کیش کا فلو این ہوا ہے اتنا کیش کا فلو آؤٹ ہوا ہے تو باقیدہ آپ کو اس کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو کیش کاؤنٹر کی مشین ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی باقی جو کیش کاؤنٹنگ کی جو مشین ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی باقی اگر کوئی اس میں کوئی ایسا سوفٹوئر ہے یا کوئی اس طرح چھوٹا موٹا مشین یوز ہو رہا ہے کیش کے لیے کاؤنٹ کرنے کے لیے تو وہ اس کی بھی آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی تو بہت ہی ایزی ورک ہے بہت ہی ایزی ہے کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے جس آپ نے اگر ٹویلپ پاس کر رکھا ہے پلس ٹو یا ایچ ایس ایسی ہائیر سیکنڈری سکول سیڈیفکٹ ہے آپ کے پاس اور طولہ بہت آپ کو ایک کاؤنٹنگ کا کام آتا ہے تو آپ اچھی سی سی بھی بنا کے ایک اپنا اپ ڈیٹڈ پکچر لگا کے اپنا اپ ڈیٹڈ نمبر اور اپ ڈیٹڈ ای میل ایڈرس لگا کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور انٹرویو جا کے دے سکتے ہیں ان کی کول آئے گی میل آئے گا یا پھر آپ اس کے بعد جا کے آپ اپنی انٹرویو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو جوب آپ کو ضرور ملے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کے کام کی نابی ہو تو کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو ایکاؤنٹ یا کی شیئر کی جوب دون رہا ہو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا کینڈلی وہاں جا کر ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پر اپنی سی وی وغیرہ اپ ڈیٹ کیجئے گا اپنی دعا میں ادھرک کیے گا اللہ حافظ